رام رام سبکو راجستان میں لورش بشنوی کے نام سے لگاتا ڈرانے دمکانے اور رنگداری مانگنے کے معاملے سامنے آ رہی ہیں حالی میں تاجہ معاملہ الور جلی سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ویپاری کو لورش بشنوی کے نام سے 30 لاکھ روپے کی رنگداری مانگی گئی ویپاری نے بتایا کہ اس کے پاس لورش بشنوی گروپ کے ایک بندے کا وٹسپ کول آیا ویپاری اوپرکاس گپتہ ٹائلز کی ایجنسی کا سنچالان کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جب بدماش نے خود کو لورش بشنوی گروپ کا میمبر بتا کر 30 لاکھ روپے کی رنگداری مانگی تو میں نے ہسی مجاگ سمجھ کر فون کاٹ دیا اس کے بعد اس نے وٹسپ پر اس کے مکان شوروم اور اتیاروں کی فوٹو کے ساتھ ایک ویڈیو بھیجا یہ سب دیکھ کر میں ڈر گیا اور بھاگا بھاگا پولیس کے پاس گیا اور بعد میں پولیس تھانے کے اندر معاملہ درج کروایا ویپاری نے بتائی کہ وہ اپنی پتنی اور تین بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اوپرکاس نے بتائی کہ سنیوار صبح ساڑھے گیارہ بجے میرے موبائل پر ایک وٹسپ کول آئی کول کرنے والے نے پوچھا کیا اوپرکاس بول رہا ہے میں نے کہا ہاں بول رہا ہوں تب اس نے کہا کہ 30 لاکھ روپے کا انتظام کر لو میں لورش بشنوی گروپ سے بول رہا ہوں میں نے کہا میں اتنی بڑی رقم کی ویوستہ کہاں سے کروں اس نے کہا کہ تم جانو کہاں سے ویوستہ کروں گے اس کے بعد میں نے مجاک سمجھ کر وہ کول کٹ کر دی اس کے بعد اس نے میرے وٹسپ نمبر پر میرے گھر اور دکان کی اور ساتھ میں اکے فوٹی سیونڈ رائیفلوں کی کارتوسوں کے ساتھ تصویریں بیجی ساتھ میں ایک ویڈیو بھی بیجا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ لورش بشنوی گروپ کے لوگ ہیں فیلال پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سچین ویشنوی سے جھڑی ہوئی سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ سچین ویشنوی کو دو دن کے اندر اندر بارت لائے جائے گا فیلال سچین ویشنوی کو اجربیجان سے گرفتار کر لیا گیا ہے سورکشے ایجنشیوں کے انصار سچین نے دوبائی کے اندر رہنے والے دلی کے ایک کاروباری سے پچاس کروڑ روپے کی فروتی بھی مانگی تھی کاروباری کا نام گیلن بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر گولڈی براد سے جھڑی ہوئی ہے گولڈی براد کے نام کا ایک ٹویٹ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے سب سے پہلے اس ٹویٹ کے اندر کیا لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جو بگ بوس کے اندر ایلویس یادو کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت زیادہ بورا ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کی جمعہ واری میں لیتا ہوں ایلویس بھائی تو سسٹم پر سسٹم کرتا رہے اور سسٹم کو ہینگ کر دے تو یہ جو ٹویٹ ہے یہ ایک دم سے فرجی ٹویٹ ہے ایسا کوئی بھی ٹویٹ گولڈی براد نے نہیں کیا یہ فیک ٹویٹ نام کی ایک اپلیکیشن سے بنایا وہ ٹویٹ ہے اگر آپ اس ٹویٹ کے نیچے دیکھو گے تو آپ کو وہاں پر ایک تاریخ دکھائی دے گی وہ تاریخ ہے جون ایک دو جار اکیس اور سمیہ بارہ بجے تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ٹویٹ ایک دم فرجی ہے کوئی بھی اس کے اوپر وشواس نہ کرے آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ جائے بجرنگ بلی جائے سری رام دھنیواد